اپسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ووجی اچھا پہ پہنچ چکا ہوتا ہے تب ہی اندر سے کوئی دروازہ کھولتا اور کہتا ہے سر میرے ماسٹر آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہم پر شک نہ کریں ہم پورے بھروسہ کرنے کے لائک ہیں پلیز آپ اندر آ جائیں اور یہ ہوتا ہے اس جہاں کا ماسٹر یہ کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں سنا تو بہت تھا لیکن آج مجھے تم سے ملنے کی موقع ہی مل گیا اس کے بعد یہ بندہ بوجی کو اپنا نام بتاتا ہے اور یہ بھی کہ اس کا نیک نیم ہے کیڈنی ڈیفیسینسی سین اس کا مطلب یہ وہ بچہ تھا جس کے کیڈنی میں کچھ پرابلم آگئی تھی اور اسی وجہ سے اس کے فیملی نے اسے لات مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور اسی لئے اسے یہاں پہ رہنا پڑتا ہے اس سے سننے کے بعد وہ بھوت زور زور سے ہسنے لگتی اور کہتی ہے سن آف کیڈنی ڈیفیسینسی کیا ایسا پوسیبل ہے کہ یہ اپنے کیڈنی خراب ہونے کے لئے زیادہ فیمس ہو یہ بندہ کہتا ہے تم ینگ لیڈی میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور پڑتا بھی رہتا ہوں اس لئے امپیریل کیپیٹل کے لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ نام دے دیا ہے وہ جی اسے پوچھتا ہے کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو وہ کہتا ہے ہاں میں بچپن سے ہی ایسی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں یہاں تک کہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم اتنی دور سے اس ماؤنٹین پہ اس حرب کو ڈھوننے کے لئے یہاں پر ایک نیک دن ضرور آوگے حالانکہ ابھی تک ہم اس پول کو ڈھوننی پائیں اس لئے تمہیں یہاں پر کچھ دنوں کے لئے رہنا ہوگا تاکہ ہم اس پول پہ اچھے سے دھیرے دھیرے ریسرچ کر سکیں وہ جی اسے کہتا ہے تو ٹھیک ہے میرا کھیال رکھنا وہ کہتا ہے ہاں ہاں ضرور اس کے بعد وہ بند ہواں سے چلا جاتا ہے تب ہی اس بندے کا دوست وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے ماسٹر وہ آپ کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہا تھا کہ کہیں نورت ایلائنز کے لوگ آپ کے بارے میں کچھ پوچھتاستو نہیں کر رہے تھے اس کا اوریجنل نیم ہے مولی یا پھر تم اسے لیمو ہی بلا سکتے ہو اس کا بریک گراؤنڈ کوئی نورمل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور ایک اور بات یہ کافی ایروگنٹ پرسن ہے اور یہ وانگ فانگ میں کافی فیمس بھی ہو چکا ہے اسے وہ جی کے پورے کچھے چٹے کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اس ایلین کو ہرائیا تھا کیسے اس نے اس وہ زن کو ہرائیا تھا اور مو فیملی کے بندے کو بھی ہرائیا تھا تب ہی وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ پچھلی رات اس نے اس دونوں بندے کو راکھ تک بھی نہیں چھوڑی ہے وہ دونوں بیچارے بڑھاؤ یہ لیمو اسے تو ووشنگ ہونا چاہیے تھا یہ ووشنگ وہ لیول ہوتا ہے جو ووزن کے اوپر ہوتا ہے اور ووشنگ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے جو وہاں کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایمپیرر اب چینج ہونے والا ہے کیونکہ کل مس کا ٹپکنے والا دن ہے اور وانگ فانگ بھی یہاں پر جلد ہی آ جائے گا سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس طرح وو جی کسی سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بھوت وو جی سے کہتی ہے وو جی مجھے وہ آدمی تو ایسا عجیب لگا مجھے اسے تو اڈر لگ رہا ہے اس کی سول پاور تم سے زیادہ تھی اور تمہیں بھی اسے ڈر لگ رہا ہوگا وو جی اچانک سے رک جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کون ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں کچھ تیز چیز آتی ہے لیکن وو جی اس چیز کو اپنے دونوں انگلیوں سے پکڑ لیتا ہے وہ ایک بھالا یا تیر جیزا کچھ ہوتا ہے پتلا سا جس کے اندر کچھ کاغج لپٹا ہوا ہوتا ہے وو جی اسے پڑھتا ہے اور اس میں ریورت فلاور کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اسے پڑھنے کے بعد وہ ترانتھی وہاں سے باہر نکل چکا ہوتا ہے وہ بھوت کہہ رہی ہوتے تم کہاں جا رہے ہو مجھے اس سائے کلر چھوڑ کے مجھ جاؤ وو جی بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم بتایا جاتا اس چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا اگر تمہیں وہ فلاور چاہیے تو میرا پیچھا کرو نیکس دین میں ہم دیکھتے ہیں وو جی وہاں پہ پہنچ چکا ہوتا ہے وو جی اسے کہتا ہے تم کون ہو وہ بندہ وو جی ایک کچھ چیز دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بے کف بنایا گیا ہے وہ بندہ اس کولے کو وو جی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے وو جی تم اب نہیں بچنے والے ہو وہ خود کھائی میں کچھ جاتا ہے وو جی اب تم نہیں بچوگے تم مارے جاؤگے اس طرف ہم دیکھتے ہیں وانگ فو اور اس کی بہن بھی اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک فولوں کا گلدستہ ہوتا ہے وو جی کو دیکھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہم دیکھتے ہیں وانگ فو اچانک سے گھبرا جاتا ہے اور وہ دورتے دورتے سیدھا اس کے اندر جو لڑکی ہو تھی اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا وو جی کے ہاتھ میں وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کیا تم نے یہ کیا ہے وانگ فو اچانک سے بہت رونے لگتا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں آخر تک نہیں بچا پایا مجھے ماف کر دو اس کے بعد وہ غصے سے کھڑا ہوتا اور وو جی سے کہتا ہے آج سے تین دن بعد ہم دونوں امپیریل کیپٹل میں مرتے دم تک لڑیں گے اس کی بہن اس سے کہتا ہے یہ تمہیں پتا ہے نا تم کیا کہہ رہے ہو لیکن وہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے وہ اس صندوق کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں وانگ فو اس چیز کو لے کر وہاں سے کافی دور جا چکا ہوتا ہے اس کے بعد وو جی اس بندے کو وہ چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا دوش تم مجھے مت دینا وہ بندہ کہتا ہے تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں دوشت ہوں گا وہ بندہ اس نیلے کلر کے بول کو فیک ڈالتا اور کہتا ہے اگر وانگ فو اس کے ویسے ڈپریسٹ ہے تو یہ اسے پاگل بنا سکتا ہے اس بوجی اس سے پوچھتا ہے تو کیا تمہیں پتا ہے یہ سب کس نے کیا ہے وہ بتاتا ہے مو فیملی یان فیملی اور زو فیملی اس کے سانچے دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابھی رات میں بہت زیادہ تھنڈ بڑھ چکی ہے اس لئے تمہیں ویلیج واپس جانا چاہیے اور آرام کرنا چاہیے جب وہ لوگ کافی دور چلے جاتے ہیں تب وہ جو ماسٹر ہوتا ہے وہ اپنے اس بندے سے کہتا ہے کہ جب وہ جی ان تین بڑی فیملی سے اپنا بتلا لے گا تب ہم اسے اپنی پوری طاقت سے سپورٹ کریں گے انہوں نے میری زینگ فیملی کو پرشان کرنے کی کوشش کی ہے تو میری یہ ایک چھ رہے گی کہ چائنہ میں ان کے لئے کوئی بھی جگہ نہ ہوں وہ جی کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بھی چلنا چاہیے تب ہی وہ لڑکیوں سے روک لیتے اور کہتے ہیں پلیز مولی تم وہاں پر بلکل مت جانا وہ جی کہتا ہے میں اپنے اور وانگ فوک کے بیچ کے میٹر میں تمہیں گھسیٹنا نہیں چاہتا ہوں اسی لئے پلیز تم یہاں سے چلی جاؤ وہ کہتی ہے لیکن تم میں سے کوئی ایک مارا جائے گا تب ہی وہ جی اپنی ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اس لڑکی کوئی پر بے ہوشکہ ڈالتا ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو بہت سوڑ سوڑ سنہس رہا ہوتا اور کہتا ہے تم تو غافی چالانک ہو یہ بندہ کہتا ہے ہاں اس نے بلکل صحیح کہا جیسا ہم چاہتے تھے بلکل ویسے ہی ہوا اب یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں یہ لوگ تو یہ امید کر رہے تھے کاش یہ دونوں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مار دیں اگر مار نہ بھی پائے تو اتنی پوری طریقے سے گھائل کر دے کہ کوئی چلنے کے لائک بھی نہ بچے یہ لڑکی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ایسا ریزلٹ نکلے گا مجھے تو لگا تھا کہ صرف نارمل لڑائی ہوگی لیکن یہ میش تو مرتے دم تک ہونے والا ہے یہ بندہ کہتا ہے کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی کون جندہ بچے گا کون نہیں بچے گا اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس میں تو بس ہمارا پروفیٹیف پروفیٹ ہونے والا ہے سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جی اس لڑکی کو اپنے روم میں لے آتا ہے وہ بوت اس سے کہتی کہ تم اسے نہیں بھولے ہو وہ جی اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں جیڑے کے اندر بند کر دوں گا سوتے سوتے بھی یہ لڑکی بربڑا رہی ہوتی کہ پلیس تم دونے ایک دوسرے سے مت لڑنا اب صبح ہو چکی ہوتی ہے یہ جو بندہ ہوتا ہے جو چھاتا لے کے پکڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے آج ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونے والی ہے کیا آپ اس میچ کو دیکھنا چاہیں گے وہ بندہ کہتا ہے نہیں کیونکہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ ریزلٹ کیا آنے والا ہے اور ادھر دوسری طرف ہمیں اس بڑے سے اسٹیڈیم کو دکھایا جاتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے ہواںگ فو وہاں پہ پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے لیکن بوجی ابھی تک نہیں آیا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد بوجی بھی وہاں پہ آ چکا ہوتا ہے اور وہاں کا محول پوری طریقے سے گرم ہو چکا ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں جو لڑائی ہونے والی ہے ان دونوں کا عورہ اتنا زیادہ پورفول ہوتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تو مو سے بول ہی نہیں نکل رہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ طاقتور ہے اس طرف ہواںگ فو بوجی سے بولتا ہے کہ میں وہ پہلے والا نہیں ہوں جیسے تم جانتے تھے بوجی اس سے کہتا ہے اگر تم ایسے ہی لڑنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم ایسے ہی لڑیں گے میں نے تمہاری بہن سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں تم پر کوئی بھی دیار نہیں دکھانے والا ہوں اس طرف وہ تھری ایڈیٹس کے دو بندے بھی آتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے سنا ہے آج سے تین دن پہلے وہ آنگ فو نے جو اس کا لیول تھا اب اس سے آگے بڑھ چکا ہے اب بوجی نہیں بچنے والا ہے دوسرا والا کہتا ہے ہاں تم نے بلکل صحیح کہا اس کی پاور کافی بڑھ چکی ہے اور آج تو بوجی کا بچنا ناممکن ہے اور بس ان دونوں کی لڑائی اب شروع ہونے والی ہوتی ہے اور ہمارے اپیسوڈ بھی یہ پہ ختم ہوتا ہے